چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہماری چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں تاکہ آنے پہلے تمام ویڈیو بہت آسانی آپ کو مل سکے عوصب اللہ حمد شیط وان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک اپنے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو لازم کریں اور اگر آپ استخارہ روحانی علاج کرنا چاہتے ہیں تو ضرور ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گے آج جو میں آپ کو کاروبار میں برکت کے لیے روحانی عمل بتانے لگی ہوں جیسے کہ آپ کے دکان میں برکت نہیں ہوتی کاروبار میں برکت نہیں ہوتی دکان میں بندیش یا کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے سب سے پہلے آپ ایک ڈوری تیار کریں اس کو کالے رنگ کی ڈوری لے آئیں اگر آپ کو نہیں ڈوری ملتی تو نلکی نہیں ہوتی جس سے ہم سٹیچ کرتے ہیں کپڑے سلائی کرتے ہیں تو وہ آپ لے لیں اس کو تین چار مرتبہ فولڈ کریں گے تو وہ کالے رنگ کی ایک ڈوری بن جائے گی تو وہ آپ لے لیں اب اس کے پر آپ نے کیا کرنا ہے تین مرتبہ آیت الکرسی چار مرتبہ جو ان سے چاروں کل پڑھنے ہیں یعنی چار چار مرتبہ چاروں کل پڑھنے ہیں اول آخر گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھنا ہے اور اس کے بعد پھر سے گھوڑ سے سن لیں گیارہ مرتبہ دروش شریف تین مرتبہ آیت الکرسی اس کے بعد آپ نے چاروں کل چار چار مرتبہ پڑھنے ہیں الحمدو شریف چار مرتبہ جو آپ نے اس کے بعد ایک سورت مبارک آپ گھوڑ کیجئے گا سورہ قریش اس کا نام ہے قرآن پاک کے آخر میں سب مطلب کی چھوٹی وہ بھی تین مرتبہ آپ نے پڑھنے ہیں تین مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر لاسٹ میں بھی گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھ کے اس کالے جو دھاگا ہوگا اس کو آپ نے دم کر لینا ہے ساتھ پھوکے اس کے پر مار کے ساتھ پھونک مار کے تو آپ نے جہاں پر آپ کی شاپ ہے جہاں بھی آپ کا کاروبار ہے جہاں بھی ایسی چیز ہے وہاں پر آپ نے باند دینا ہے نظر کے لیے نظر بد بھی لگ جاتی ہے بندی شو جاتی ہے رزق ختم ہو جاتا ہے فاقوں کی نوبت آ جاتی ہے لوگ بھوکے گھروں میں مرنے لگ جاتے ہیں آپ یہ عمل ضرور کریں اگر رزق میں کسی بھی قسم کی بندیش ہوگی کسی بھی قسم کا ایسا مسئلہ ہوگا یقین مانے کہ رات ہونے تک آپ کی بندیش بھی ختم ہو جائے گی مغرب کی جیسے ہے ازان ہوگی آپ کی ساری بندیش ٹوٹ جائے گی آپ کا سارا جو جادو ہے سفلیلہ میں جو بھی وہ سارا ختم ہو جائے گا اور اتنا پیسہ آپ کو الحمدللہ جیسے آپ اپنا رزق کو کاؤنٹ کریں گے جو آپ نے کمایا ہوگا تو اتنا ملے گا کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا یہ میں نے بہت سے لوگوں کی بندیش کو توڑنے کا طریقہ بتایا ہے سارے ماشاءاللہ بہت کامیاب ہوئے ہیں آپ یہ ضرور کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپر جب جادو کیا گیا تھا تو پھر تب یہ صورت مبارکہ اترین تھی کلاوز بھی رب الفلک تو آپ جب ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا ہے یہ جادو ہو سکتا ہے تو پھر ہم کون ہیں تو ہم کس کے بیچارے ہیں تو پھر ہم پر بھی تو ہو سکتا ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے تو جو شخص بس یہ ایک عمل کر لے گا تو اس کے کبھی بھی پریشانی کوئی تکلیف کوئی دکھ کبھی بھی نہیں اس کے پاس سے بھی نہیں گزرے گا اس کی اتنی طاقت ہے اور اگر گھر کے اندر آپ لوگ باندھ لو تو گھر کے اوپر کبھی کوئی بوری نظر نہیں ڈال سکتا گھر میں نقصان ہونا بند ہو جائیں گے گھر میں بیماریاں لگنا بند ہو جائیں گی جادو ہونا بند ہو جائیں گے یہ ایک کالی دوری بنا کے تو اپنے گھر میں کہیں پر بھی آپ لٹکا دیں تاکہ یہ آپ کے گھر میں بے شک کسی اوپر انچی جگہ پر رکھ دیں پڑھائی کر کے انچی جگہ پر رکھ دیں آپ کے گھر میں کبھی اس طرح نہیں ہوگا یقین مانے کہ صبح و سورج نکلنے سے پہلے پہلے اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں یا سورج نکلنے کے بعد بھی کر لیں لیکن فجر کے ٹائم کریں تو پھر زیادہ بہتر ہے لیکن تو اپنی شاپ پہ جا کے کر لیں کسی بھی ٹائم کر لیں لیکن کوشش کریں کہ سورج نکلنے سے پہلے پہلے یہ عمل کر لیں تو بہتر ہے تو مغرب تک آپ کا جادو ختم ہو جائے گا اگر آپ مغرب کو کرتے ہو مغرب کی نماز پڑھ کے کرتے ہو یہ عمل رات کو کرتے ہو تو صبح تک آپ کا اس میں صرف بارہ گھنٹے ٹھیک ہے یا اٹھارہ گھنٹے لگتے ہیں کہ آپ کا سارا جادو کی جو کارٹ ہے وہ ختم ہو جائے کیونکہ یہ حسار کرتا ہے آپ کے گھروں کو آپ کی جگہ کو حسار کرتا ہے یہ بہت اچھا طریقہ کسی بھی دن آپ کر سکتے ہیں اپنی بہن کو یاد رکھیں تاکہ وہ آپ کی مدد کر سکے انشاءاللہ اور اپنا خیال رکھئے گا دوبارہ اگر کوئی مسئلہ ہو کوئی پریشانی ہو کوئی جادو جنات کا مسئلہ ہو کاروبار کی بندش کا مسئلہ ہو اپنی اس مہن کو یاد رکھیں انشاءاللہ کی برپور مدد کی جائے گی اور اسی کے ساتھ اجازت اتنا خیال رکھیں جزاک اللہ خیرہ جزاک اللہ خیال رکھیں